آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے روغ سستامن سیریل اور اٹھامن سیریل مشین کے اندر جو کیا فرق ہے اور اگر جو آپ دونوں میں سے کوئی ایک مارڈل جو پرچیز کرنا چاہے تو آپ کو جو اپنے کام کے لحاظ سے جو کون سا مارڈل جو پرچیز کرنا چاہیے اور آج جو اسی کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ دونوں میں سے جو دونوں مارڈلوں میں جو فرق کیا ہے اور دونوں کی جو ہے وہ اپنے اپنے فیچر جو ہے وہ کون سے ہیں اور ورکنگ کے لحاظے وہ جو ہے وہ کون سی مشین جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے سب سے پہلے تو اگر ہم اس کے جو ہے وہ سائز کی بات کریں تو سائز دیکھیں جو سامن پچپن مشین کا جو سائز ہے وہ سائز اٹھاون پچپن کی نسبت جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہے اور جو اٹھاون پچپن مشین جو ہے وہ اٹھاون سیل کی وہ سائز کے لحاظے تھوڑی چھوٹی آتی ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم اس کی بات کریں ریڈی ٹائم کی یعنی کون سی مشین جلدی جلدی ریڈی ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو اگر ہم ریڈی ٹائم کی بات کریں تو اس نے تھاون سیریل کی مشین ہے وہ تقریباً تقریباً آلموس جلدی دس سیکنڈ کے اندر اندر جیواب کی ریڈی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا جو ساوٹر ہے وہ کافی حد تک جلدی تیز ہوتا ہے فاسٹ ہوتا ہے اور وہ دس سیکنڈ کے اندر جیواب ریڈی ہو جاتی ہے اگر ہم اس تھاون سیریل کی مشین کی بات کریں تو وہ ریڈی ہونے کے اندر اندر جو ٹائم لیتی ہے وہ تقریباً ساڑھے چار منٹ سے لے کے پانچ منٹ تک جیواب اس کا ریڈی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو ساوٹر جیواب بہت زیادہ سلو ہوتا ہے جس کے وجہ سے جیواب ریڈی ہونے میں جیواب کافی زیادہ ٹائم لیتی ہے اگر تو آپ کی مشین جیواب کسی مطلب کے چہریوں میں لگی ہوئی ہے وہاں پہ جیواب جنیٹر کا جیواب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جیواب ارجنٹ کافی چاہیے اور کیا نام ہے کہ بندوں کو جیواب بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے اگر آپ جنیٹر پہ مشین اٹھانون سیریل مشین کی چلاتے ہیں تو یہ تو ریڈی ہونے میں جیواب چارمنٹ لگا دے گی تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی حالات ہیں آپ تو کبھی بھی جیواب اس طرح نہیں چلے گا کوئی مجبوری ہوئے تو ہر بندہ جایا تو نہیں ہوتا لیکن کوئی مجبوری ہو تو پھر ہی جیواب اٹھانون سیریل کی مشین جیواب ایسا چلتی ہے اگر آپ کی کچیریوں میں اگر مشین جیواب لگانا چاہیں تو آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جیواب اٹھانون سیریل کی مشین جیواب اس کو بائی کریں اس لحاظ سے ٹھیک ہے اگر ہم تیسے نمبر پہ بات کرتے ہیں اس کا وہ سکینر کے بارے میں دیکھیں جو اٹھانون سیریل کی مشین کا سکینر ہے وہ تھوڑا سا لیٹس ہے سکینر سکینر موازگی اور اس کے بعد ہم چوتے نمبر پہ بات کرتے ہیں اے ڈی اف کی دیکھیں جو سکینر پچپن مشین کا جو اے ڈی اف ہے ہے وہ تقریبا جو ہے وہ اتنا خاص اچھا نہیں ہیں یہ ایک منٹ میں جو ہے وہ تقریبا تھوڑی کافی تقریبا جو ہے وہ سکام کرتے ہیں ایک مر میں ہوتا ہے اگر آپ کی تقریبا جو ہے وہ 45 اندره پچپنoo جو ہے ایک منٹ کے اندر رہندھر سینگل سیڈت ہے اس'کی سنگل سیڈت ہے تسکَّن کریں اور ڈبل کے اندر کے لیے پیپر اگر دی جاتا ہے پھر وہ ڈبل ہو پھر اب روکن سر جاتا ہے یعنے کہ یہ کافی یا وہ گڑبار دو سو کپی سکین کرتا ہے دو سو کپی سکین کرتا ہے اور کیا نام ہے کہ ڈبل سائیڈ کو بھی ایک ہی بارو پیپر جو اس کے اندر گزرتا ہے تو وہ جو ہے وہ ڈبل کپی سکین ہو جائے کیونکہ اس کا جو ایڈی اف ہوتا ہے اس کے اندر بھی سکینر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک منٹ جا وہ دو سو کپی جا ہے وہ سکین کر لیتا ہے اور یہاں پہ اگر ہم ورکنگ کے لحاظ سے بات کریں ایڈی اف کی تو دیکھیں کہ اگر تو آپ جا وہ سکول کے لیے مشین لے رہے ہیں اگر آپ کی ورک بکوں کا جا وہ بہت زیادہ کام ہے اور سیٹ سیٹ بننے کا بنانے کا جا وہ آپ کا بہت زیادہ کام ہے تو اس کی یہاں پہ جا ہے وہ میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ وہ ٹھاؤن سیرل کی مشین لیں نہ کے ٹھاؤن کی اور پانچ پہ نمبر پہ ہم بات کریں کہ یو ایس بی پرنٹ کی اور دیکھیں کہ جس بندے سے بھی آپ مشین بائی کریں گے نا وہ تو سب سے پہلے آپ کو یہ ایک ہی بات بتائے گا وہ کہے گا کہ اس کے اندر جا اس کے اندر جاوو اس بی کا اپشن ہے آپ اسے ٹریکٹر جاوو نکال سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں سیرل مشین کا اس کے اندر جاوو اس بی کا اپشن دیا ہوا ہے لیکن وہ ناکہ اس بی پرنٹر نکالنے کے لئے بلکہ وہ سافٹر جاووہ پوریٹ کرنے کے لئے مشین کے لئے دیا گیا ہے سافٹر کے لئے اب جو اٹھاون پچپن مشین ہے اس سے آپ کوئی بھی ڈاکومنٹر سکینر سے سکین کر کے اس بی میں کر سکتے ہیں بلکہ سامنے میں جائے وہ ایسا کوئی بھی ڈاکومنٹر سکین نہیں کر سکتے اس بی کے اندر اور چھتے نمبر پہ ہم بات کریں گے لاسٹ میں آئی ڈی کارڈ کے بارے میں اور اٹھاون سیریل کی جو مشین ہے اس کے اندر جاووہ ایک پیج کے اوپر جو ہے نو آئی ڈی کارٹ جہا ہے وہ پرنٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو سیاں کمچانہ نشیل کی مش jouer وatt جو سیاں سیا میں جب أیک پیج کی ڈی حادث اگر آپ جب 2 ڈی آج آیا سکان کروا سکتے ہیں وہ بھی ایس سکس سائز کی اوپر اے فور پر ناو آئے سکس سائز کی اوپر جப آپ کے ایک ڈڈا اے کس ہی ٹائم میں جاب دو ڈی کار جا وہ نکلیں گے اور آپ کا جو لیگل پیپر ہے اس کے اوپر جاوو نو آئی ڈی کار نکلیں گے وہ اٹھاون سیلے مشین کے اندر ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا ان دونوں مشینوں کے اندر جاوو فرق ہے اب آپ جاوو اپنے کام کے لحاظ جاوو ان دونوں مارڈلوں میں سے جو آپ کو اچھی لگے وہ والی مشین جاوو آپ بائی کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں میرے اسی چینل پر نہ ہے تو میرے اسی چینل کو سبسکرائب پر ہے ساتھ میں دیئے گئے بیل لیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ایند آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیوز جاہاں آپ کو ملتی رہے بہت شکریہ اللہ حافظ